رام رام جائے ماہ بھارتی جائے ہندوستان آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل سچے سچاتکار مراری مشرا میں ہاردی گبنندہ نیام سواگت ہے آپ سب سے میں لگا تاروینتی کروں گا کہ کرپی آپ اگر میرے اس یوٹیوب پولٹیکل اینالیسیس کے چینل سچے سچاتکار کو اگر سبسکرائب نہیں کیے تو کرپی آپ جو رو سبسکرائب کریے اگر اچھا لگتا ہوگا تو لائک سیئر ایو ام فاروارڈ ہندوستان کے سبھی وارس اپ گھر میں کریے آج جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹ اتر پردیس میں کم ہوئی اس کا آپ نیویدن کروں گا اس کا آپ ساندھار سٹیک آگلان ویشیسن سننا مہراز کا سنیے گا بنگال کا سنیے گا راجستان کا سنیے گا اور آج انتیم اسکڑی میں جہاں پہ بیجے پی کی بڑی ہار ہوئی سیٹ کم تھی دس سیٹ تھی دس میں پانچ ہاری اس کا بھی آگلان ویشیسن کرنے کا پریاز کرتے ہیں کہ پانچ سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی ہریانہ میں کیسے ہار گئی جبکہ پچھلے چناؤں میں دس کا دس سیٹ جیتی تھی دیکھیں آپ ٹھیک لوگ سبا چناؤں کے پہلے مقمنتری بدل دیے جاتے ہیں منوحالالکھٹر جی لوگ سبا چناؤں لڑتے ہیں کروچھے طرح سے منوحالالکھٹر جی ایک اچھے نیتہ ہیں اس میں دو رینی ہیں لیکن سرکار جی جی پی کے ساتھ مل کر چرید دوسیانت چوٹالہ جی کے ساتھ سرکار کے خلاف جبردست ناراجگی تھی اس کو بھارتی جنتہ پارٹی نے بھاپا اور سی ایم کو بدلا پچھڑا ورسے نیب سنگھ سینی کو لگ بھاگ ساٹھ ستر پرسینٹ کا وہ پچھڑا ورگ ہے آپ کا ہریانہ میں کسانی سے جڑا ہوئے سماج ہے نیب سنگھ سینی ایک اچھے وقتی تک کے نیتہ ہیں ان کو سی ایم بنایں اور دوسیان چوٹالے کی پارٹی جی جی پی سے گڑ بندھا نہ لگ ہوا کیا سوچ کر گیا گیا ہوا کہ یہ جاتوں کی پارٹی ہے اور کانگریس کے طرف جو جات ایک طرفہ جا رہا ہے ان کو ان کے ووٹوں میں سیندھ رگانے کا کام کہ جی جی پی الگ ہو کر کرے گی یہ بھی داؤں بھارتی جنتہ پارٹی کا اُلٹا پڑا دیکھئے آپ امبالہ سیٹ 49000 سے ہری ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس سیٹ کو بہت آرام سے جی سکتی تھی دیکھئے یہاں پہ قدہ ور نتا ہوا کرتے تھے سورج بھان جی جو راج پال تھے پورو سانسط تھے ان کے پروار سے ان کے بیٹے ٹکٹ مانگ رہے تھے ان کے دمات ٹکٹ مانگ رہے تھے اور ان سب کو بٹھا کر بہت جیدہ ور کانفیڈنس میں ہریانہ میں رہی کہ ہریانہ سینکو کا پردیس ہے دیس بھکتوں کا پردیس ہے دیس کے مددوں پر وہ ڈالتا ہے لیکن آپ کو میں مانداریز بتا رہا ہوں اس بار کے چوناؤں میں میں کئی بار بولا کہ جیسے اتر پردیس میں موڈی جی کا جادو نہیں چلا مہاراست میں نہیں چلا یہاں پہ لوکل ایشو ہاوی رہے سے ہریانہ میں بھی اس بار کے چوناؤں میں لوکل ایشوز جیادہ حوی رہے اس کو موڈی سرکار یا امی ساجی بھاپنے میں اسفل رہے یہاں پر اگر آپ اسورگی رتنلاک کٹریہ کی پتنی کو ٹکڑ دے جبکہ ان کا ویروت تھا کئی نتہ کامی نہیں کیے ایکٹو نہیں ہوئے آپ کا سورج بھانجی کا پروار جو راج پال تھے کئی پردیسوں میں سانسات تھے ان کے پروار نے سایت جو میرے پاک کو پتا ہے یہ لوگوں نے سانسات نہیں دیا پرچار نہیں کیا جیلہ دھا چوہیس شیطر کے ودایق لوگ کام نہیں کیے اگر بہت اچھے کوارڈینیسن سے لڑا جاتا تو یہ امبالہ کی سیٹ نشی طرف سے بھارتی جانتا پارٹی چناؤں جیتی ہیسار کی سیٹ دیکھیں آپ گلک ٹکٹ بھانٹے یہاں پر کلدی بشنوی جی جو بھجن لال جی اتنے طاقتور نہیں تھا سرگی بھجن لال جی کئی بار کے مکھ منتری ان کے بیٹے کلدی بشنوی جی اگر ہسار سے ٹکڑ دیتے تو میں دعوے کے ساتھ بولتا ہوں یہ سیٹ بھارتی جانتا پارٹی کے جھولے میں آتی تیر ساٹھ ہزار روٹ سیاری یا اگر کلدی بشنوی کو نہیں دینا تھا تو کیپٹن ابھیمنیو کو دینا تھا دونوں کو ٹکڑ نہ دیکھ کر آپ کا رنجی چوٹارا جی کو دیئے جو جیوان بھر کانگریس میں رہا ہے اسے کوئی فراغ نہیں پڑتا کون کانگریس میں ہے کون کہاں یہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ آپ کا کلدی بشنو جی ناراج ہو گئے کیپٹن ابمنیو جی ناراج ہو گئے اس چھتر کے ویدھائک لوگ ناراج ہو گئے یہ مردلی چناؤ جیتے تھے آپ کا رانی ویدھان سبا سے اور ان کو منتری بنایا پھر ٹکڑ بھی دے دیئے دیکھیں آپ پارٹی میں لائیں منتری بنائیں ٹکڑ بھی دے دیئے اس سے قدہ اور بھاچپا کے ناراج ہو گئے نشی تو اسے بتا رہا ہوں یہ بھی سیدھ بھارتی جنتہ پڑٹی حسار کی جی سکتی تھی اگر آپ کا کلدی بشنو جی یا آپ کے کیپٹن ابمنو جی ہے اور مجبوت نیتہ کو ٹکڑ ملتی اسی بھاچپا کیا سکتی تھی تو پانچ اور دو سات سیدھ تو ہوئی سکتی تھی اب آپ دیکھیں سرسا سرسا میں جب کماری سیلجہ جی اتنی مجبوت تھی تب آپ کو اسک تمہار جی کو ٹکٹ نہیں دینا تھا اسک تمہار جی کانگریس کے بڑے نتا ہے راول گاندی جی کے بڑے قریبی رہے ایک دم لاس لاس من کو ٹائم نہیں ملا بھاچپا کے ساتھ سمی کرنی بٹھا پائے اور آمدی پارٹی سے تورن پھر بی جے پی میں آئے کانگریس سے آمدی پارٹی میں گئے تھے کل ملا کر بھارتی جنتہ پارٹی اور جنتہ ہریانہ کی اسوک تور کو بھارتی جنتہ پارٹی کے کانڈیڈیٹ کے لئے سویکار نہیں کر پائیں اور یہاں پہ پور سانسط تھی سنیتہ دگل جی اگر ان کو لڑاتی اسوک تور جی کو ویدان سبا لڑا نا تھا بہت بلتی کڑی رنجی چوٹالا جی کو ویدان سبا چوناؤ لڑا نا تھا دیکھئے کئی جگہ کا ایکسپریمنٹ کرنے میں انوی ساجی یا نڈا جی بوری طرح فیل ہوئے اتنا آور کانفیڈنس میں چوناؤ لڑے جبکی کسان آندولان کا دوس پربھاؤ بھارتی جنتہ پارٹی پہ چرم تھا بی روزگاری کو لے کر جو ساسن آپ کا دوبارہ جو منورال کھٹا جی سیم بنے اس کو لے کر آکروسی تھی جنتہ وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا اس کے علاوہ آنیل ویز کا جگ لگا تھا ناراج ہونا بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے نتاؤں کو کانفیڈنس میں لے کر ٹکٹ نہ ماننا منوانی ٹکٹ بانٹنا یہ بھی ان سب کارونوں سے بھارتی جنتہ پارٹی پانس ہی تھاری لیکن امبالہ حسار اور سرسہ میں نہیں بولتا کہ جی جاتی لیکن سرسہ میں میرے کو لگتا ہے کہ سنیتہ دگل جی ایک دو لوگ اور تھے ان کو ٹکٹ دینا تھا یہاں پہ بہت گفلات بادی ہوئی عسوک تمہار جی کو بھی دان سبھالا لانا تھا یہ گرت فیصلہ تھا اسی طرح سے سونی پت سونی پت میں میں یہ نہیں بولتا کی کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن اتنا آپ کو بتا دوں ہنڈیٹ پرسن یہ سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے شورت تھی سانسد رمیس کوسک جی کے خلاف کوئی بہت بڑا آپ کا ویرو دھنی تھا انٹی کمبنسی نہیں تھی ان کے ساتھ کار کرتا تھے لیکن رمیس کوسک کو ٹکن نہ دے کر آپ کے رائی کے ویدھایت موہن لال جی کو ٹکڑ دیے اور دے بھی دیے چلو دے بھی دیے تو آپ ان کو رمیس کوسک جی کو کانفرنس میں لے کر اور جلد دھچوں کو اور چھت کے ویدھایتوں کو کانفرنس میں لے کر کام کرنا تھا 22,000 کوئی بہت بڑا مارجن نہیں تھا کل ملا کر بہت اوار کانفرنس میں ہریانہ میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی چنوڑڑی سی موڈی کا نام لی سیر موڈی کا چہرہ میں پھر بولتا ہوں ہر اسٹیٹ پہ نہیں چلا کئی اسٹیٹ پہ چلا 22 اسٹیٹ پہ چلا لیکن جہاں پہ آپ ہار گئے وہ ہار کے قرن بھارتی جنتہ پارٹی کی لگ بھائی ساٹھ پیسر سیٹ کم ہو گئی اور پانچ سیٹ اس میں ہریانہ کی تھی میں آپ کو بڑھا ہوں جان بوجھکار لاپارواہی میں منمانے ڈنگ سے کم سے کم آٹھ نو سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی جید رہی تھی اور میرے بھی آقلان میں یہ تھا میں بولا تھا ایک پلس مائنس ٹو دھیان دینا آپ اس سے ایک دو سیٹ کم ہو گئی میں ایٹ پلس مائنس ٹو بولا تھا یا ایٹ پلس مائنس ون بولا تھا آپ دھیان دینا سن لیجے گا لگ بھنگ میں بولا تھا مطلب میرا کہنے کنداز تھا میرا آقلان ویشیشن میں کہ بھارتی جنتہ پارٹی سات آٹھ کے آس پاس کی سیٹ جیتے گی یہ تین سیٹ ہنڈیٹ پرسین بھارتی جنتہ پارٹی جیتی ہسار آپ کا سونی پت اور امبالہ تو آٹھ سیٹ ہو جاتی اتنا نقصر بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں ہوتا کسان آندولن کو روکنے کا پریاس ہونا تھا کسانوں کو سمجھانے کا پریاس ہونا تھا کیونکہ پنجاب کے کسانوں کا تھا کیونکہ ہریانہ میں جتنی اچھی کسانوں کی ہے جتنا ساندار آناجوں کا پیسہ فلو کا اور فصلوں کا جو پیمنٹ ہوتا ہے پندرہ دن کے اندر سات دن کے اندر ایم ایس پی ملتی ہے پورا بھٹان ہوتا ہے ساندار طریقے سے ایون ہریانہ راجستان پنجاب اور راجستان کے بھی کسان دلی کے بھی کسان ہریانہ میں اپنا فصل بیشتے ہیں اس کے بعد بھی کسان اندرمی کو ہنڈل نہیں کر پا رہا ہے بیروجگار یہ اپنا ایشو تھا بڑے نیتان ناراج ہو گئے اس طرح سے بہت بڑے بڑے یہ ایشو تھے جن کے قارن بھارتی جنتہ پارٹی گہاں پہ پانس ہیٹ کا نقصان ہوا یہ آقلان وشیسان آپ کو کیسا لگا آپ جورو کمنٹس کر کے بتائیے ہریانہ میں آپ کے جتے رستیدار ناتیدار ہیں یا پرچیت ہیں ان کو اگر یہ آقلان وشیسان اچھا لگا ہوگا تو آپ ان کو شیئر اور فاروڈ جورو کریے گا ہم میرے چینل کو لگا تار سبسکرائب کرتے رہیے آپ سب کا بہت بہت دھنیوار جائے ہند جائے ماں بھارتی